بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین مولانا صاحب اور تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو کہ آزادی مارچ یا دھرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں دو دن کی محلت اس حکومت کو دی تھی وزیراعظم امران خان کو دی تھی کہ وہ مصطافی ہو جائیں اب یہ دو روز کی محلت ختم ہو رہی ہے آئندہ ان کا کیا لاحعمل ہوتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا کیونکہ جو رہبر کمیٹی ہے اپوزیشن کی اس کی میٹنگ جو ہے وہ جاری رہی بڑی دیر تک اور اس میں یہی بتا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب تھوڑی دیر کے بعد خطاب کریں گے اور اپنے خطاب میں وہ آئندہ کا جو بھی پلان ہوگا اپوزیشن کی جماعتوں کا وہ بتائیں گے وزیراعظم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ این ارو نہیں ملے گا کسی کو آج پھر انہوں نے اپنا موقف دہرایا ہے اور استیفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دونوں چیزیں اپوزیشن پر جو ان کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس نے بڑی کلیر کر دی ہیں وہ ختم ہو رہی ہے تو مزید ایک دو روز کی محلہ دے دیں حکومت کو یا پھر آج یہ بھی سٹرائٹیجی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھے ہیں جو موہدہ انہوں نے کیا تھا ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد سے اس کو آگے لے جائیں اپنی کنٹینر کی جگہ کو آگے لے جائیں اور وہ ڈی چوک کی طرف جو ہے آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیں لیکن ہماری طلاع یہ ہے کہ جو رہبر کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے ڈی چوک کی مخالفت کی ہے بلاول بھٹو زردائی صاحب نے تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی یہ بات کر دی ہے کہ دھرنے کے حوالے سے ہمارا موقف بہت واضح ہے اور پیپلز پارٹی اس میں شرکت نہیں کر سکتی ہے البتہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی اگر دوبارہ سے کوئی ایسا ان کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے پھر غور کیا جائے گا لیکن ابھی تک ایسے کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ رہا دوسری طرف مولانا صاحب کو منانے کے لیے روابط جو ہیں وہ دوسری طرف سے بھی ہوئے ہیں چودری برادران نے فون کیا مولانا صاحب کو مولانا صاحب سے کہا ہے کہ بڑے افہام و تفہیم سے فہم و فراست سے یہ معاملہ ختم کیا جائے مولانا صاحب کا جو جواب تھا وہ کافی مصبت رہا ہے یہ کہنا ہے چودری شجاعت کا کہ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے اور اتفاق کیا ہے کہ بلکل تمام چیزیں جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہوں اور چودری شجاعت صاحب نے تو مولانا صاحب کو یہاں تک کہا کہ کیوں کہ اب آپ نے باقی دو اپوزیشن کی جماعتوں کو جس طریقے سے آپ لے کر چلے ہیں یعنی پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ان کے لیڈر ہیں تو لہٰذا یہی آپ کی کامیابی ہے اس لئے اب معاملے کو ختم کیا جائے لیکن آج مولانا کی تقریر ویسے تو کہتے ہیں کہ چھے بجے کے بعد ایکسپیکٹڈ تھی لیکن شاید آج کافی تاخیر ہو رہی ہے اس تقریر کے آنے میں کیونکہ بہت زیادہ مشاورت کا جو عمل ہے وہ ابھی بھی جاری ہے آگے کیا سیناریو بنتا ہے اور حکومت کیا کرنے جاری ہے دھرنے والوں کے ساتھ کیونکہ استیفہ نہیں آ رہا ہے این آر او نہیں ہو رہا اس کے بعد سٹریٹیجی کیا ہے انشورو کا سینیمٹنے کی تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے علی محمد خان صاحب ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے منسٹر آف سٹیٹ فور پارلیمنٹری افیرز بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں ریناؤنڈ آنیلسٹ ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور سلیم بخاری صاحب جو ہیں سینئر صحافی ہیں ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں لہور سے آپ کا بھی بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے تجزیر سے آغاز کرتے ہیں آج آپ کو کیا مولانا صاحب کی سٹرائٹیجی سمجھ میں کیا آ رہی ہے ظاہر ہے اگر وہ کتنا جمع غفیر لاکر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کیونکہ دو جو بڑی جماعتیں اپوزیشن کی وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سے نکلتی جا رہی ہیں بھاگتی جا رہی ہیں دھرنے کے حوالے سے بھی اور ڈی چوک جانے کے حوالے سے بھی وہ مولانا کا جو موقف ہے جو وہ چاہ رہے ہیں اس کی حمایت نہیں کرتی نظر آ رہی تو مولانا کے پاس ایسے میں آپشنز کیا رہ جاتے ہیں بہت شکریہ سادیہ افضالہ آپ کا اپنے مجھے اپنے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا ہے صورتحال تو کافی گھمبیر ہے اس کے اوپر اس وقت حتمی طور پر کوئی تفسرہ کرنا میرے خیال سے ممکن نہیں ہے کیونکہ اب اور اب سے آگے چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اور تیز برک رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گی دو طریقے سے اس پوری صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے ایک وہ دھرنہ تھا جو پی ٹی آئی نے دیا تھا اور ایک دھرنہ یہ ہے بہت ساری چیزیں اس میں ایک سی ہیں یقصانیت ہے اس میں اگر آپ کہیں تو میں اس کی ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں لیکن چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں اس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معایدہ ہوا تھا کہ وہ پریٹ گراؤن میں بیٹھیں گے اور پریٹ گراؤن میں وہ آ کے بیٹھ گئے تھے پھر آستہ آستہ بڑھتے بڑھتے بہت ساری منزلیں بہت ساری مشکل مرحلیں تیہ کر کے وہ بلاخر ڈی گراؤن میں پہنچ گئے تھے اسی طرح سے جی ایو آئی نے بھی معایدہ کیا ہے کہ ہم پشاور موڑ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور اب جو انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ اب آگے کی منزل کی طرف رواں دماغ ہوں گے وہ آج مولانا کا جو بھی خطاب ہوگا تھوڑی جیر کے بعد اس میں اس کی تفصیل صاحب نے آ جائے گی پی ٹی آئی نے بھی اس وقت یہ مطالبہ کیا تھا کہ جی پرائیم میسٹر جو ہے وہ اسطیفہ دے اور اگر آپ کو یاد ہو امران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ کہ گریبان سے پکڑ کے ان کو وزیراعظم ہاؤس سے باہر پھینک دیا جائے یہی مطالبہ آج مولانا فضل الرمان کی زبان سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ اور ان کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وزیراعظم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں اس وقت میرے خیال سے اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ان کو بیان کیا جائے بیٹھ کے دو چیزوں پر اور غور کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ حکومت وقت جو ہے وہ چونکہ ریاست کو کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے لہٰذا ریاست سے ریسٹرینٹ اور پیشنس اور ٹولرنس کا ایکسپیکٹ کیا جانا جو ہے بلکل نیچرل عمل ہے لیکن بدقسمتی سے اگر ہم جائزہ لیں پوری صورتحال کا تو وہ جو چند سپوکس پرسن ہیں یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے یہ تو بہت سیزنڈ لوگ ہیں میرا بڑا اترام ہے میرے دل میں ان کے لیے لیکن ان کے جو ساتھی ہیں فرزوہ ساشکوان صاحب کو لے لیجئے فیصل وڑا صاحب کو لے لیجئے فواد چودری صاحب کو لے لیجئے اس صورتحال پر اگر آپ تیل پھینکیں گے چاہے وہ بدزبانی سے ہو چاہے وہ لفظوں کے انتخاب سے ہو تو صورتحال کسی کے بھی حق میں نہیں جائے گی صورتحال بہت عبطری کی طرف جائے گی جس کا متحمل اب ملک نہیں ہو سکتا جس دوسری طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے پہلے فوج کو اس طریقے سے نہ کبھی ملوث کیا گیا نہ کبھی اس کے اوپر الزام تراشی کی گئی جو ایک نیا فیکٹر ہماری پولٹیکس میں ہونے جا رہا ہے کیا اس کی وجوہات ہے اس کے اوپر بحث کرنے کا اس وقت وقت نہیں ہے میرے خیال سے غیر ضروری ہے مولانا صاحب کی طرف سے بھی اداروں کا نام لے لے کے یا بڑے واضح طریقے سے اشارہ کر کے ان کو ملوث کرنا اور نہ ہی فوج کا یہ کام ہے کہ وہ آ کے پبلکلی اس کی وضاحتیں کرتی جائے کیونکہ یہ اس کرسیم کی گفتگو تو ہوتی رہتی ہے کہ لوگ پھر اس کو اس مند تناظر میں نہیں دیکھتے لوگ اس تناظر میں دیکھیں گے کہ اسی سپوکس پرسن اف دا آمی نے ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے منیفیسٹوں کے ساتھ کھڑی ہے تو اس طریقے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے چاہے وہ مولانا فضل رمان صاحب پیپل پارٹی پی بلن ہے یا پی ٹی آئی جو اس وقت حکومت میں ہے اس کو زیادہ ٹولرنس کا زیادہ پیشنس کا ایسے ایسے ماملات میں زیادہ فیرم و فراسط کا مظاہرہ جو ہے وہ حکومتوں کی طرف سے ہوتا ہے اب یہ یہ بڑا اہم نکتہ ہے علی محمد خان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے بھی جس قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو پریس کانفرنسز کے اندر وہ بھی کوئی خاصے ایسے بیانات نہیں ہیں جس سے معاملہ جو ہے وہ افام متفہین سے حل ہوتا نظر آئے کافی سخت بیانات بھی آ جاتے ہیں پرویس خٹک صاحب نے بھی جس انداز میں یا جس لہجے میں باتیں کی تو پولٹیکلی انگیج کیوں نہیں کیا گیا اس انداز میں اپوزیشن کی جماعتوں کو اور ان کا بھی گلہ یہی ہے آپ سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ بخاری صاحب نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت مناسب باتیں کی ہیں میں ان کی اس بات سے تو دو سو پسنٹ اگری کرتا ہوں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے اور زیادہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہمیشہ ریاست کرتی ہے اور ہم نے کیا ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ اور مزید بھی انشاءاللہ کریں گے کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے جس سے یہ معاملہ افہام و تفہیم سے یہ حل ہو جائے اس بات سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کو گفتگو میں زیادہ اعتیاد کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ کوئی تند و تیز بات کرتے ہیں تو اگر جو کوئی لوگ بیچ میں کوئی گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر اس سے نقصان ضرور پہنچتا ہے لیکن میں ضرور یہاں پہ اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے کلیر ڈریکشن دی دو چیزوں پہ میاں صاحب کی بیماری پہ بلکل کلیر ڈریکشن دی کیابنٹ کو بھی اور ہم سپوکس پرسنز کو بھی کہ کوئی ان کی بیماری کے بارے میں نیگٹیف بات نہیں کرے گا اور اس معاملے بھی ان کی کلیر ڈریکشن ہے کہ آپ احتیاط سے گفتگو کریں اللہ بہتری کرے گا پچھلی کابینہ کین کی ڈریکشن یہی ہے اچھا میں آگے بات بڑھاؤں دیکھیں وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ عمرہم شورہ بینہم جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں صلاح و مشورہ کرتے ہیں دونوں طرح مسلمان ہیں سب پاکستانی ہیں مولانا صاحب صحیح درخواست تھے کہ آپ آنا چاہتے تھے حالیت تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی مرکزی حکومت نے کسی بڑی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو آنے دیا اور کوئی ایک جگہ ان کو روکانی اگر افتاری نہیں ہوئی مت بولیں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا وہ آگے اب معاہدے یہاں پہ میں تھوڑا بخاری صاحب سے تھوڑا سا میڈیفر کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ معاہدہ تو بالکل ہے فضل الرحمن صاحب کی جماعت کا اور ڈسٹرک ایڈمینسٹریشن کا لیکن جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہمارا بھی ایک معاہدہ تھا فرق ہے توڑا سا فرق ہی ہے کہ اس وقت اور اس وقت میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی جو ڈریکشن ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی ظاہر ہے جس طرح جس طرح حالات بنتے ہیں اور زمانہ آگے جاتا ہے تو نئے نئے فیصلے آتے ہیں ڈریکشن یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں سے آگے نہیں آنا اب یہاں اس وقت تک جو یہاں پہ یہ بیٹھیں اپنا ایک حق اعتجاج استعمال کرنا ہے یہاں پہ بیٹھ کے مہینہ بھی بیٹھیں حق اعتجاج استعمال کریں تو وہ اپنا ایک رائٹ یوز کریں گے ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف تو ہے لیکن اگر ادھر سے آگے آئیں گے تو پھر وہ قانون توڑیں گے یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے جو میں انتہائی اعترام و عدب سے کرنا چاہوں گا مولانا صاحب سے مولانا صاحب سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب ان سیاستدانوں میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے زیرک ہیں ہمیشہ ترہتر کے آئین اور آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اس شخصیت کے بھی بیٹے ہیں مفتی معمود صاحب کے جب بٹو صاحب آئین ترہتر بنا رہے تھے تو ایک طرف بلاول صاحب کے نانا جو تھے بٹو صاحب ہی وہ ان کے نیچے سارا ہوا جس میں ولی خان بھی موجود تھے جو اسفندیار خان صاحب کے والد مرہوم تو ان لوگوں کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اب فضل رحمان صاحب جو ہیں آخری بات میری سیگمنٹ میں کہ مولانا صاحب نہ جنگ جو ہیں نہ وہ لشکری ہیں وہ ایک سیاستدان ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک سیاستدان ہے آپ سیاسی طریقے سے اس کو کریں آپ نے اتجاج کیا ہے اتجاج ریجسٹر ہو گیا یہی موضب قوموں میں ہوتا ہے ہم نے آپ کو آنے دیا اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جنگ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ زیادہ محصر طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کریں گے بڑی انٹرسٹنگ چیز ٹھیک ہے اب شاہد لطیف صاحب اب بڑی انٹرسٹنگ بات جو علی محمد خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ سیاستدان ہے مولانا کے بارے میں جسنا انہوں نے بھی کہا کہ سب ہی کہتے ہیں کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سیاسی آرٹ ایسا تو آتا ہوگا مولانا صاحب کو کہ ہر حکومت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں اور گرم جگہ انہوں نے پاؤں بھی نہیں رکھنا ہوتا بڑی پھونک کے دیکھ بھال کے وہ قدم اٹھاتے ہیں تو یہاں پہ آخر مولانا کے پاس وہ کہتے ہیں جس کو فیس سیونگ وہ کیا ہوگی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وزیر آزم کا استیفہ جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے وہ نہیں آئے گا آخر ایسا کیا ہوگا کہ مولانا صاحب اپنے اس مارچ کے شرقہ کو یہ کہہ کے تسلی کر آ رہے ہوں گے یا ان کو یہ کلیم کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں یہ مارچ اور دھرنا اور آپ لوگوں کا آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور یہ مارچ بڑا کامیاب رہا دیکھیں میرا خیال ہے چودری شجاعت جو ہیں انہوں نے اس کا اشارہ تو کر دیا کیا یہ چھوٹی فیس سیونگ ہے جس میں ان کو بتایا جائے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ تو اپنی سیٹ تک نہیں جیتے تھے اور آج آپ جو دو ملکی بڑی پارٹیاں ہیں اور ان کے ووٹ گن لیجئے جن لوگوں نے ان کے لیے ووٹنگ کی ان کا بھی ذرا تناسب دیکھ لیجئے اور آپ کو اتنی شہرت بھی مل گئی اور وہ پارٹیاں آپ کے پیچھے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کے پیچھے ہوتے کیا یہ چھوٹی کامیابی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر آپ بیٹل لائنز اتنی سخت قسم کی بنا لیں گے جس میں انتہا پسندی کی طرف آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کا واپس مرنا بڑا مشکل ہوگا ایک طرف تو میں مانتا ہوں کہ مولانا جو ہیں بڑے محتاط طریقے سے انہوں نے آج تک سیاست کی کہیں ایسی جگہ پہ خود کو نہیں پھسایا جہاں سے وہ واپس نہ آسکیں یہی وجہ ہے کہ وہ تقریباً ہر حکومت کا حصہ بھی رہے یہ کامیابی ہے نا تو آج یہ کامیابی کو دعو پر کیوں لگا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے اس کا جواب تو مولانا نے دینا ہے ان کے نزدیک فیس سیونگ کے لیے ایک جگہ بن چکی ہے کہ جس میں اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ آگئے اور پھر وہ لیڈ کر رہے ہیں باقی جماعتوں کو آپ نے اپنے پیچھے لگا دیا آپ ان کے لیڈر کے طور پر وہ بھر آئے ان کو پیچھے لگایا بجائے آپ ان کے پیچھے ہوتے وہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں میں سوال بھی کر رہوں کئی کئی دن سے سوال کر رہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ دو بڑی جماعتیں اور ان کو تحریک کے لیے بانی نہ مل سکا اس کی کیا وجہ ہے مگر ان کی مجبوریاں بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ اس طرح کہ کیا وہ واقعی اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لا کے بٹھا سکیں گے مولانا کے پاس تو ایک مین پاور ہے وہ انہوں نے ثابت بھی کر دیا تو کیا وہ جماعتیں یہ کر سکتی تھی کیا وہ لوگ اس طرح ان کے ساتھ رہتے یہاں پہ جس کا انہوں نے سوچا تھا یا جس کا کامیابی کے ساتھ جس کا جوڑ ہے تو لہٰذا جہاں تک مولانا کا تعلق ہے انہوں نے جو ایک کام کیا مجھے اس میں شک ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں جب ان کی آپس میں بات چیت ہوئی دونوں کمیٹیز کی رہبر کمیٹی کی اور جو حکومت کی کمیٹی ہے اس کے فوراً بعد جو ان کا بیان دونوں نے علیدہ علیدہ دیا جو حکومت کی کمیٹی ہے پرویز خٹک صاحب انہوں نے کہا جی انہوں نے ستیفے کا ذکر نہیں کیا یہ آن ٹی وی ہے آپ اس وقت کی کلپنگ نکال لیں اور جو اکرم دونانی صاحب تھے جو دوسری رہبر کمیٹی کے ہیڈ تھے وہ لگاتار کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے کیا انہوں نے اس وقت وہ مطالبہ شاید اس لیے نہیں کیا کہ یہ ان کی جو مارچ ہے اس کو چلنے دیا جائے یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا اور آج تب سے لے کے آج کے دن تک جب بھی ان سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو پہلا مطالبہ جو ہے وہ اسطیفہ ہے اسطیفہ دو پھر ہم مذاکرات کی بات کریں گے اس حد تک جب آپ آگے چلے جائیں تو پھر فیس سیونگ آپ اپنے لیے خود مشکل بنا رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کہتا ہوں کہ کیا یہ زیرک آپ کا طریقہ اٹھا ہے فیس سیونگ مشکل بنا رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک راستہ ایک ایک ایگزٹ چودش شجاعت صاحب نے آج ان کو رابطہ کر کے دینے کی کوشش کی اور یہ کہہ کے کہ جو دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں خاص طور سے آپ نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا آپ ان کے لیڈر کے طور پر اُبر کے سامنے آگئے مولانا اس حد تک تو کامیاب رہے کہ میڈیا جو ہے وہ اتنے دنوں سے ان کو ڈسکس کر رہا ہے یہ بھی لوگوں کا گلہ اور درست گلہ ہے کہ کشمیر سے ہٹ کے سارے کا سارا معاملہ اور ڈسکسن جو ہے وہ کشمیر پہ ہونی چاہیے تھی اور وہ مولانا صاحب پہ ہو رہی ہے لائم لائٹ جو ہے وہ مولانا صاحب لے گئے پارلیمان میں نہیں ہے لیکن پھر بھی کس طریقے سے لوگوں کو اپنی سیاست کے پیچھے لگا دیا ہے یہ اگر وہ کامیابی بتا رہے ہیں ان کو چاہیے شجاد صاحب تو اب اس پہ کیا جواب ملتا ہے مولانا صاحب آج تقریر میں کیا اعلان کرتے ہیں یہ دیکھیں گے ایک بریک لینے بریک سے واپس آئیں گے ڈسکسن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے سلیم بخیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ باقی سیاسی جماعتوں کی اپوزیشن کی جو ہیں ان کی مجبوریوں کا ذکر ہوا تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کی آخر کیا مجبوریاں کیا ہیں کہ وہ اس انداز میں کھل کے دھرنے میں شامل نہیں ہو رہے بلاول صاحب نے صاف کہہ دیا کہ بھئی پیپلز پارٹی دھرنے میں شرکت نہیں کر سکتی شہباز شریف صاحب بھی آئے تقریر کی چلے گئے ان کے کارکنان بھی اگر آپ دیکھیں نہیں ہے یہ سارے کا سارا جو کراؤڈنگ کٹھا کیا ہوئے مولانا صاحب کا اپنا ان کے اپنے فالورز ہیں نمبر نہیں لا سکتے تھے عوام کو باہر نہیں نکال سکتی یہ جماعتیں یا کوئی اور مجبوریاں دیکھیں دو مقتین باتیں میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ارس کرنا چاہتا ہوں مجھے جزدیر جی علیونس خان صاحب نے کہا کہ نواز کی بیماری اور اس دھرنے پر تفسرے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیابنٹ ویٹنگ میں بازے ہدایات دیں اس کے اوپر ان کے کیابنٹ کے وزراء نے اور مشیروں نے سپوکسپورن نے کتنا عمل کیا میرے خیال سے کسی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو چھوڑ دیجئے خود عمران خان صاحب باز نہیں آیا آپ دیکھئے ڈیزل کا لفظ مولانا کی چھیڑا یہ کس کو نہیں پتا ہے لیکن جس برک رفتاری سے اور جس جذبے کے ساتھ یہ لفظ بار بار ادا کیا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو اس طرح سے بہیم کرنا چاہے تو یہ ان کی مرضی ہے دوسری طرف آجائیے کہ جس سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا میرے دوستوں نے وہ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئے ہوئے ہیں اس کو نام مانے کے حوالے سے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ایک وقت میں غلط کیسے ہوتا ہے دوسرے وقت میں وہ ٹھیک کیسے ہو جاتا ہے آخری بات اس حوالے سے کہ مولانا کے اوپر یہ اجزام تھا کہ وہ مذہبی کارڈ کھیلنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور کچھ باتوں سے ان کی اتدا میں ایسا تاثر ملا بھی لیکن اب آپ دیکھئے جب سے وہ یہاں آکے بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد سے یہ تذکرہ ان کی گفتگو سے غائب ہے لیکن بار بار حکومتی مشید جو ہیں یا وزراء جو ہیں وہ ان کو یاد دل آ رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو ایک مسئلہ تھا خدا کے لیے اس قسم کی چیزوں سے اجتنا بہت ضروری ہے اب آپ کے سوال کی طرف دیکھئے سیاسی جماعتوں کی اور خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نون کی مجبوریاں برکل واضح ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ گرستار ہے ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں ایک طرح کی یعنی اب میں اس کے لیے کوئی نامناسب لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا لیکن پوری کپورے خاندان کے خلاف نیب میں بھی کیس چل رہے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کے جی وہ ہمارے دور کے ہیں نہیں کبھی انیلسز کر کے دیکھ لیں سبتہ سے زیادہ پرسنٹ کیسز جو ہیں وہ سارے اسی حکومت نے بنائے ہیں ان کے اوپر تو ان کی تو مجبوریت سمجھ میں آتی ہیں لیکن میں ایک بات کے طرف جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ میرے دونوں ساتھی اس کے اوپر مجھے انلائٹن ضرور کریں وہ یہ کہ دونوں جماعتوں نے دیکھا پہلے تو ان کو یہ تب کوئی نہیں تھی کہ اتنی تعداد میں لوگ اسلام آدھ آ جائیں گے پھر وہ نے دیکھا کہ ان کے پلیٹ فرم سے جا کے تقریر کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اثر ہوتا ہے اس کا اب آپ سن رہے ہیں کہ بلاول نے رحیم یارخان میں یہ اندیا دیا یہ ٹکر چلتے رہے ہیں آپ نے پڑے ہوں گے میں نے بھی پڑے ہوں گے اب آپ نے یہ بھی سنا تلال چودری کی زبانی کے صبح ان کا پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں فیضے کریں گے جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ملہ مولانا نے رگا لیا ہے تو یہ ریالیزیشن اب اس کے قریب آنے والی ہے کہ اس سے پڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ راؤٹ آف فارٹکس تو یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہے اس کو انہیں انگیج کرنا چاہیے جو چلتی شجاعت کا انیشیٹیو ہے یہ ان کا انڈیویڈویڈویل ہے اور انہوں نے آغاز کا حضرت کیا پہلے تو انہوں نے آلی شان طریقہ سے شابط دی ہے اور کہا ہے کہ مولانا آپ نے میلہ لوٹ لیا اس کی کوئی اور انٹرپٹیشن اگر ہو سکتی ہے تو وہ مجھے ضرور بتائی ہے میرے خان سے آپ انکراج کر رہے ہیں آپ بیک اپ کر رہے ہیں بلکل یہی انٹرپٹیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جا کے بلکل دوسری بات یہ ہے کہ وہ جا کے کل اسلامباد میں پوری ریبر کمیٹی کو یہ بتا سکیں گے سمجھا سکیں گے کنونس کر سکیں گے کہ نئی جناب آپ پر آم سے بیٹھ ہی ہم آپ سے باتشت کرنے کے لئے تیار رہا ہوں ان کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے چوزی پرویز لائٹ صاحب جو ہیں وہ یقینی طور پر اس کمیٹی کا حصہ ہے اور یہ انیشیٹیف اللہ کرے کہ کام آئے میں آپ کو سادیہ آپ کے پروگرام میں انتہائی زمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے میں نے یہ چار دن پہلے بھی کہی تھی اور مسلسل میں کہہ رہا ہوں انگیج کریں مولانا کو کوئی انفورچنیٹ سیچویشن یہ جو نرے ہیں نا ہمارے آ جائیں گے تو یہ پانچ چمچے اور یہ ان کے کرچے اور یہ فلانا فلانا یہ بالکل احمقانہ باتیں ہیں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں آپ پٹرول نہیں ہیں آپ ہائی اکٹینشن کریں اچھا چودری برادران کو خاص طور سے چودری شجاعت صاحب کو ویسلی یہ تو ایک ان کی خاصیت ہے کہ جہاں پہ جب اور کوئی چیز نہیں بن پڑ رہی ہوتی تو وہاں پہ ان لوگوں کو آگے کہنا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 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 فرمائیے میں ذرا بھی ارض کرنا چاہتا ہوں یہ صاحب بیٹھے ہوئے میں علی محمد خان صاحب یہ اس کے بیٹی کا حصہ کیوں نہیں ہے جو سین باتیں کرتے ہیں بلکل بیٹھے میں آپ دیکھیں نا پرویز خٹک صاحب جن کو ہم بہت شریف سمجھتے تھے آج کیوں کیوں نہیں ہے بے کل صحیح ہے وہ پرویز خٹک صاحب کا لہجہ بھی تھوڑا سا وہ لوگ بڑا شاید مائنڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ اس کا جواب کھو نہیں ہے اس حکومتی مذاکراتی ٹیم کا حصہ جی بہت شکریہ اس تحریفی کلمات کا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خٹک صاحب سینئر ترین سیاستدان ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ معاملات کو کیسے ہنڈل کرنا ہے میں اپنے اینڈ پہ جو ہو سکے گا میں کروں گا باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں دو تین باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرمان صاحب سیاسی غلطی بڑی کام کرتے ہیں لیکن اتنی بڑی سیاسی غلطی کی کام اس کا مجھے مولانا صاحب سے امید نہیں تھی جو انہوں نے وہ بات کر دی اپنی سپیچ میں وزیراعظم صاحب کو گرفتار کرنے والی یہ ایک ایسی غلطی ہے جو پھر بعض الفاظ وہ واقفی صاحب لے نہیں سکتے یہ ایسا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ان کو بات کر کے انہوں نے انہوں نے ایک تاثر دیا تھا کہ ہم پیسفل رہیں گے پرامن رہیں گے وہ اس کو انہوں نے بڑا ڈیمیج کیا ہے کیونکہ ان کے بڑی کرٹسزم آئی انسار الاسلام کے حوالے سے اور ہمیشہ وہ یہ بات کرتے تھے ان کے ترجمان بھی یہ بات کرتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے کوئی ملین مارچز کی ہیں جس میں ہم نے کوئی گملہ نہیں توڑا تو یہ بات اس سے میل نہیں کھاتی ہے بڑی ایسی ایک بات ہے جو اگر آپ اس کو آگے لے جائیں تو کافی اس پہ سیور کیسز بھی بن سکتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ ہم جو سیاسی طاقتیں ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر ایک چیز کر جائیں تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور وہ یہ ہے ہمیں ایک دوسرے کو ماننا پڑے گا اگر کوئی ایک جماعت ہے جس کی ایک پورے ملک میں پورے ملک میں قومی اسمبلی چھوڑیں سینٹ چھوڑیں کسی صوبائی اسمبلی میں ایک صوبائی سیٹ بھی کیوں نہیں ہمیں اس کو بھی ریسپیکٹ دینے ہوگی کیونکہ اس نے پاکستان کی قیسے کا منڈیٹ لیا ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ منڈیٹ ہے اسی طرح اسمبلیگ نواز کے پاس بھی منڈیٹ ہے ایک روڑ سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیا ہے لیکن اسی طرح مولانا صاحب کو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسے میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو منڈیٹ ملا سینٹ سے تو ان سے ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اب وہ وقت گزر گیا یہ جو آپ ہمارا ایک بدقسمتی سے ہماری جماعت کا ایک مزاق کڑایا جاتا تھا کہ بچوں کی جماعت ہے اور یہ تو کھلاری ہیں فیلانا ہے ہم بھی جو ہے کنسسٹنسلی پچھلے الیکشن میں ایک کروڑ کے قریب ووٹ لیا ابھی دیر کروڑ کے قریب الحمدللہ ووٹ لیا ہے اگر ہم آپ کو مانتے ہیں تو آپ بھی ہمیں مانیں جب ایک دوسری کو مانیں گے تو پھر مسائل کا حل نکلے گا کہ مسائل کا حل کیا ہے اب دیکھیں یہ بات تو پی ایم صاحب ریزائن کریں کوئی نہیں کرتا اس طرح جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے یہاں تیسرا میں ایک پوائنٹ رکھوں گا شاید اجازت نہ دے سکے جو مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے جو مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے جس میں آپ جیسی جو انکرز ہیں یا جو کافی اپ سیزن ہیں کافی عرصے سے آپ کام بھی کر رہی ہیں میڈیا کا رول دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے میڈیا کا رول کیا ہونے چاہیے میں کوئی نہیں ہوتا ان کو مشورہ دینے والا لیکن میری ایک قرائے ہے جس سے آپ اگری اگر ناوی کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اجازت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو حل کی طرف ہم لے کے جائیں اب ایک رائٹ ایکسسائز کر لی ایک پوزیشن کی جماعت نے ملکی ایک سپریم کورٹ ہے جس کو سب مانتے ہیں جو اپیکس کورٹ ہے جسے بڑی عدالت صرف اللہ کی ہے قاضی قضاد کا فیصلہ ہے پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے قاضی قضاد کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اسے ایک حد سے آگے نہیں آنا اس سے افراد تفریح پھیلے گی اس سے سٹیٹ کے ادارے اپنے لوگوں کے سامنے آئیں گے سٹیٹ کا ادارہ پہت رسپونسیول ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ قائم کرے وہ لوگ آپ کو یاد ہیں میں اشارتاً آپ کو کہوں گا کہ دوہزار سات آٹھ میں جب لال مسجد کا آپریشن ہوا بہت کہتے تھے کہ چل دو چل دو جب ہوا پھر کہتے تھے کیوں کیا اس وقت ان لوگوں کو بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑی لگام ڈالنی چاہیے کہ بیچ میں افرام و تفہیم کی بات کریں کہ حکومت نے تو میکسیمم رسٹرینٹ شو کر دیا ہم نے تو علاو کر دیا کب ہوا ایسا کیا ہمارے بزرالت پر فائل نہیں ہوئی کہ ہمارے بندے شہید نہیں ہوئے آپ بات کریں بلکل کریں لیکن آپ بلکل وہ بات کریں اور کرنا بھی چاہیے لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو سلیم بخاری صاحب نے جنگ کا ذکر پروگرام کے آغاز میں ہی کر دیا تھا اور وہ کئی اور نہیں ہیں وہ میڈیا میں نہیں ہیں وہ آپ کی اپنی صفوں میں حکومت کے لوگ ہیں وہ جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ وہی معاملے کو افرام و تفہیم کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے میں ایک اور چیز شاہی لطیف صاحب اب بھی جو حالات ہیں کیونکہ ابھی تک بھی ان کی مشاورت چل رہی ہے اکرم دورانی سے ملاقات کے لیے ابھی وقت بھی مانگا ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی شاہد جائے آج ان کی تقریر کس وقت ہوتی ہے کیا بتاتے ہیں وہ تو پتا چل جائے گا لیکن یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دو دن کی محلہ جو ختم ہو رہی ہے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں توسیر کریں گے اس کے اندر یا ڈی چوک کی جانے آگے جانے کا فیصلہ کریں گے آج مولانا صاحب دیکھیں ابھی علی محمد صاحب جو بات کر رہے تھے انہوں نے ایک غلطی کی ہے میرے مطابق دو غلطیاں کی ہیں پہلی غلطی تو انہوں نے وہ جو استیفہ مانگنے والی کی ہے کیونکہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن جو ہے انتہا پسندانہ پوزیشن آپ نہیں لیا کرتے کیا اس کے اوپر آپس میں بات چیت انہوں نے کی تھی کیا استیفہ والا معاملہ ڈوئیبل تھا اور پھر جب یہاں پہ بھی آئے ایک تو یہ کہ وہاں جو زبانی بات چیت ہوئی اس میں استیفہ کا ذکر نہیں ہوئے جس کا میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور پھر یقدم جو ان کا مشترکہ اعلامیہ تھا اس کے اندر استیفہ کا ذکر بڑے زور سے آ گیا اور پھر کہا گیا کہ جی ہمارا تو پہلا مطالبہ یہی ہے یہ مولانا خود بھی کہہ چکے پھر ان کی جو رہبر کمیٹی ہے اس کے جو ہیڈ نے اکرم دورانی صاحب وہ بھی بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور ہر بات سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمارا پہلا مطالبہ استیفہ ہے یعنی آپ جو حالات ہیں ان کو بریٹ داؤن کرنے والا معاملہ آپ سٹارٹ ہی وہاں سے لیتے ہیں تو اس طرح کا رویہ انتہا پسندانہ رویہ آپ اختیار نہیں کیا کرتے اور پھر جو دوسری بات مولانا نے کی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں کہنا کہ جی عوام کے پاس تنی قدرت ہے کہ آپ کو گھر سے جرفتار کر کے لے آئیں گے یہ بات تو نہیں بنتی یہ بھی انتہا پسندانہ بات ہے جس کے لیے سر ایک تیسری چیز بھی آٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس پہ کاروائی ہوئی ان کے لوگوں کو حراست میں لیا گیا جو طالبان کے جھنڈے لہرائے گئے لازمی چیز ہے جی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتی ہیں یہ باتیں نہیں ہونی چاہئے عام طور پہ اگر آپ اصول کی بات کریں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے آج تک اور ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپوزیشن جو ہے وہ حکومت پر ہمیشہ تنقید کیا کرتی ہے آپوزیشن مفاہمت مسالحت کی باتیں نہیں کرتی یہ حکومت کا کام ہوتا ہے آپوزیشن ٹکراؤ اور تصادم اور جذباتی معاملات کے ذریعے اپنا رنگ دکھاتی ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا ایک قد کاٹ بنانا ہے تو ایک طرف تو وہ معاملہ ہے اور وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یعنی صبر اور تحمل کا مظاہرہ یہ حکومت نہیں کرنا ہے لہٰذا ایسے موقع پر آپ ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ایک چیز ہے جس کو بیکڈور ڈیپلامیسی کہتے ہیں تو کیا یہ جو شجاہ صاحب نے بات کی کیا حکومت کو نہیں چاہیئے تھا کہ ان کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا اور کمیٹی بیکڈور مفاہمت اور مسالحت کے نام پر یہ آپس میں بات کرتی تاکہ یہاں ہم پہنچتے ہی نہ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا آپ یہاں سے دو دن مزید مل سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حالات آپ نے خود ان کو مشکلات کا شکار کر دیا کیونکہ اب ایک طرح سے جو بیٹل لائنز آپ نے ڈراؤ کی ہیں آپ نے دونوں نے ایکسٹریم پوزیشن لے لی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے قدرتی بات ہے کہ وہ تو استیفہ دینے میں کوئی اپنی فیس سیونگ کر نہیں سکتے اور نہ وہ کریں گے مولانا کے پاس جو مارجن تھا انہوں نے مارجن گوایا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیکڈور کے ذریعے ان کو جیسے میں نے کہا جیسے شجاہ صاحب نے کہا میرے خیال میں اس لائن پر لر جا کر ان سے یہ بات منوائی جائے کہ آپ کا قد کاٹ بہت بڑھ چکا ہے آپ اس کو اپنی کامیابی کے طور پر فیس سیونگ کے طور پر استعمال کریں اور اس جو سیچویشن میں آپ ملک کو ڈال رہے ہیں وہ اس ملک کے لئے ٹھیک نہیں وہ آپ کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے جی بخائر صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے بخائر صاحب جی میں اس کے اوپر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے خیال سے تھوڑی سی تزہیر کی ضرورت ہے یہ یعنی جو آزادی مارچ جو آپ دھرنے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اس کے اعلان سے لے کے آج تک دو چیزیں بلکل وضاحت کے ساتھ کہی گئیں ایک یہ کہ یہ دھاندری زیادہ الیکشن تھا اور دوسرا یہ کہ حکومت کو ہم ہٹائیں گے اور اسطیفے کی بات بلکل نہیں نہیں ہے یہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں اس کے اوپر آپ پروگراموں کے ویڈیوز نکال لیجئے اس کے آغاز کی پریس کانفرنسز نکال لیجئے ان کا اس وقت کا ایجنڈا جو ہے وہ بلکل واضح تھا آپ اس میں جو چیزیں شامل ہو گئیں جس کا میں اشارہ پہلے کر چکا ہوں میں دوبارہ دورانہ بھی نہیں چاہتا وہ باتیں جس سے اجتناف کرنا چاہئے مولانا صاحب کو بھی اور تمام سے ایسی جماعتوں کو بھی ایک ہی ادارہ اس ملک میں رہ گیا ہے جس کا نام فوج ہے خدا کے واسطے اس پر رحم کریں اس کو نام لفظ کریں اپنی اس چھوٹی چھوٹی گینز کے حوالے سے ملک کی سلمتی کا ملک کی انٹیگریٹی کا ایک ہی انسٹیٹوشن باقی ہے جس کا کانسٹیٹوشنل رول ہے کہ جب بھی ملک کے اوپر برا وقت آئے آپ نے اس کی سالیڈیٹی اس کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیف کرنا ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں گے خدا کی قسم اس میں کوئی منافقت نہیں ہے اس کو خدا کے باستے اس پر رحم کریں اور خود اس ادارے کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی اس کا ادراک کریں کہ نہیں ہونا چاہیے یہ کسی صورت بھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم کے استیفے کی بات میرے دونوں بھائیوں نے کی کہ یہ ایکسٹریم سٹیپ انہوں نے کر لیا کاش یہی بات انہوں نے اس وقت بھی کہی ہوتی جب عمران خان صاحب کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ جا کے اس کو گریبان سے پکڑ کے اس وزیراعظم کو باہر پھینکیں گے تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے ایک طرح ایک ہی بات کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں ہے ان بیانات میں ایک بات آخری بات کوئی خاص فرق نہیں ہے میڈیا کا رول پی ٹی آئی کو حکومت دلانے میں میڈیا کا رول پاکستان طریقہ انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے اگر کوئی بھی انڈرمائن کرے اگر کوئی بھی انڈرمائن کرے اگر کوئی بات کو یہ ہے اور ای ہوپ سادیا ہم نے کوئی نیٹرمزم پی ٹی آئی کے لیے نہیں کیا ایک بات دوسری بات یہ کہ ان سے آ کے سب سے پہلے بدلہ بھی پی ٹی آئی دلی ہے میڈیا کا جو حال آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے یہ کسی یہودی یا کسی ہندوستانی قوت میں نہیں کیا ہے یہ میڈیا کا حال جہاں ہم آج پہنچے ہوئے ہیں وہ باشا اللہ ماشاء اللہ پی ٹی آئی کی ہی تمال قدرت ہے اور یہ جو فردوس عاشقوال جو وزیر اطلاعات ہیں ماشاء اللہ ان کی موجودگی میں کسی کے اور کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کافی ہیں وہ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کہیں منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے جو میڈیا کے قصور ہیں میں ہم کو باننے کے لیے تیار ہوں یہ تو سر ٹھیک ہے پی ٹی آئی وہ جماعت وہ پولٹیکل پارٹی جو آزادی صحافت کی سب سے زیادہ سب سے بڑی بینیفیشری رہی ہے وہ اگر یہ کام کرے گی تو پھر افسوس تو ہوتا ہے پھر دکھ تو ہوتا ہے خود جس طریقے سے عمران خان صاحب پوری پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کور کی ماراثن ٹرانسمیشن بہرحال ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned موسیقی 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 جس انداز میں ابھی مولانا نے جو اعلان کرنا ہے وہ تو پتا چلے گا لیکن آج انہوں نے پلان بی کا ذکر بھی کیا ان کی جو رہبر کمیٹی ہے ان کی طرف سے اور اس میں چیزیں ہیں کہ اسلام آباد لوک ڈاؤن ملک گیر پہیا جام ہرطال ملک گیر شٹر ڈاؤن یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور آج بلفرض اگر وہ ڈی چوک کی طرف بڑھنے کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت کس طرح سے نمٹے گی شرقہ سے کیا آپ لوگوں کی کیا سٹریٹیجی ہے دیکھیں حکومت ہمیشہ صبر سے کام لیتی ہے اور ہم صبر سے کام لیں گے پہلی امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ وہ اس طرف نہیں آئیں گے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں توڑیں گے میں اس بات پر بھی پور امید ہوں کہ جہاں عام طور پر راستے بند ہو جاتے ہیں تو جو حقیقی سیاسی ورکر ہوتا ہے اور جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں اور جو سیاستدان ہوتا ہے تو گنجلک مسئلے کو حل کرنا اور الجیوی گتری کو سلجانا جائے وہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ اللہ کے کرم سے حل ہوگا یہ جو مولانا صاحب کے پاس ان کے جو لوگ ہیں کہ یہ کسی اور ملک سے نہیں آئے پاکستانی ہیں یہ مدرسوں کے بچے ہماری بھی بچے ہیں اس ملک کے بچے ہیں اور اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب کو اس کا احساس ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا جو ہم ان کو ریکویسٹ بار بار کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں اور ہمارے حکومت کے اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ نے جو اچیف کرنا تھا you can't اچیف more than this under constitution یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے دوست ہیں وہ بھی شاید اس بات کا احساس کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں ان کے جو ساتھی ہیں کہ جو چودی اتعزاز صاحب نے بھی کل ان کا ایک بیان نظر سے گزرا بڑی مناسب ان نے بات کی کہ ایک لیمٹ آپ ایک چیز کو کھین سکتے ہیں ایک حد تک جا سکتے ہیں آرٹیکل نائنٹین کی آزادی جو ہے وہ وہ ایبسلوٹ نہیں ہیں وہ اس پہ ایک پروزو ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں ریاست اور ریاستی ادارے اور قانون کی عملداری کو پہرف پڑے گا وہاں پھر آپ کی ازادی نہیں ہے اس کو بڑے احسانی سے وہ پھیلا سکتے ہیں ملک میں جائیں ترجاج کریں اور ابھی جو ہے سنیٹ کا اور قومی اسمیلی کا سیشن شروع ہونے لگائے وہاں پہ ان کے ممبر اس بات کو لے کے جا سکتے ہیں اور ایک اور امپورٹن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں اگر جنورنی فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھانلی ہوئی ہے تو تو فرسٹ امپورٹن تینگ ہے کہ اگر فرسٹ کریں میں بیمار ہوں گا تو سب سے پہلے اتجاج سے پہلے کسی ڈاکٹر کے خلاف اتجاج سے پہلے پہلے میں اسپطال ہو جاؤں گا کہ میرا علاج کرو اگر وہ نہیں کرے گا آپ جائیں تو صحیح الیکشن کمیشن آپ جائیں تو صحیح ہائی کورٹ آپ جائیں تو صحیح سپریم کورٹ آپ کو انصاف نہیں ملتا وہ مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے سپریم کورٹ کی بھی بات ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیوں ہم نہیں مانتے ہم نہیں جائیں گے مانیں گے میں آپ کے بات بتاؤں مانیں گے مولانا صاحب آخر میں مان نہیں جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں مولانا صاحب آخر میں مان نہیں جاتے ہیں مان جائیں گے انشاءاللہ محمد خان صاحب کو بڑا یقین ہے کہ مان جائیں گے مولانا صاحب کیونکہ وہ آخر میں مان جاتے ہیں اب وہ مانتے کس چیز پہ ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے شاہد لطیف صاحب مولانا صاحب تو چلے آئے میں ہیں وہ پھر بیچ میں وہ اچھا ڈیل کی قیاس آرائیاں جو ہیں سپیکولیشنز وہ بھی شروع ہی پھر کورٹ کو ججز صاحبان کو کہنا پڑا کہ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے انہوں نے میڈیا آنکر سے بھی پوچھا پھر وہ فردوسہ شکاوان صاحبہ کو بھی طلب کیا بہرحال لیکن یہ آج خود جب وزیراعظم صاحب کہیں گے کہ جو مرضی کر لیں اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اس دھرنے سے یا اس مارچ سے اس چیز کو جوڑا تو یہاں پر این آر او مولانا صاحب کا مارچ یہاں پر اسلامباد کے اندر ان کے لوگوں کا آکے بیٹھنا اس کا کیا تعلق ہے کسی ڈیل یا این آر او سے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جسلیم بخاری صاحب نے باتیں کی وہ بڑی دانش مندانہ باتیں کی اور خاص کر انہوں جو آخر میں کنکلوڈ کیا میں اس کی سوفی ست تائید کرتا ہوں انہوں نے کہا خدارہ اداروں کو مت کسیتے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کونسا ادارہ وہ پاکستان کے لیے سینٹر آگری ہے باقی اداروں پر چھوڑ دیں آپ میں سلیم صاحب میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں میں آپ جب میں نے آپ کا نام لے لیا تو آپ نے فوج کا ذکر کیا میں ریپیٹ نہیں کر رہا مگر میں اس کی تائید کر رہا ہوں اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ خدارہ جو ہے وہ پاکستان کا اور اس کے استحقام کے سلسلے میں وہ آپ کا سینٹر آف گریوٹی ہے وہ دینے بھر کا ٹارگٹ ہے اور جو اس نے اور جو اس نے رول ادا کیا ہے پاکستان کے استحقام کے لیے وہ سب کے سامنے ہے اس میں کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے وہ کھلم کھلا ہوا ہے وہ دہشتگردی کا معاملہ ہو کراچی کو واپس لانا ہو بلوچستان کو واپس لٹانا ہو آپ کا نو گو ایریہ نورتھ مزیرستان اس کو پاکستان میں دوبارہ داخل کرنا ہو جس ادارے نے کیا وہ سب کے سامنے ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر بات آپ مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو سلوشن بھی ملنے شروع ہو جائیں گے اور میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلی بس شرطے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے ملک کو استحقام اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے جو غیر قوتیں خاص کر ہیں جو ہماری سرحدوں کے باہر پاکستان کے خلاف اس طرح کے منصوبے بنا رہی ہیں ہم نے ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں مگر یہ سوچیں کہ اگر ہماری اس طرح کی کتائی اور اس سے جو ہمارے بیرونی معاملات ہیں ان میں جیسے پاکستان کب سے جو ایک پاکستان کے اندر پراکسی وار ہے اس کا کیا شکار نہیں رہا یہ کون کرواتا رہا یہ کس نے کروایا یہ تو سب کے سامنے ہے تو کیا ہم پھر سے اس فیز میں داخل ہو جائیں گے ہم نے بڑی محنت کی ہے بڑی جانے دی ہیں ہماری ایکانوی نے بڑا سفر کیا ہے خدارہ اس کو اس طرف نہ جانے دیں لہٰذا حال کا سوچیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس میں لیڈ لے اور اپنی جو کمیٹی ہے اس کے ذریعے مولانا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بہت کچھ اچیو کر لیا اچھا مولانا کو سمجھائے جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے اور بار بار آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ جو چودری شجاد صاحب نے چیزیں پیش کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کافی ہونی چاہیے فیس سیونگ کے لیے انہی چیزوں پہ زیادہ اگر آپ پلی اپ کریں تو بہتر ہو جائے گا بچ سلیم بخائی صاحب کیا مولانا صاحب کے پاس جن کو بار بار ہم زیرک سیاستدان کہتے ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہاں کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر ان کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یہ جانتے بوچھتے کیا ان کے پاس یہاں سے کچھ نہ لیے بغیر ناکامی کے ساتھ واپس لوٹ جانے کا کوئی آپشن موجود ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم مولانا سے پولیٹیکل ویزڈم کی پولیٹیکل ٹالرنس کی توقع رکھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا مزارہ حکومت کو اور حکومتی نمائندوں کو اور حکومتی کمیٹی کو کرنا ہوگا میں نے آج تک اپنے پورے سنتاریس سالہ کیریئر میں کبھی یہ نہیں سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ وہ پولیٹیکل اپوننٹس کے درنہ یا مارچ یا جو کچھ بھی ہو اس کے جواب میں یہ کہے کہ پھر ورنہ ہم فورسز استعمال کریں گے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے نٹ کو استعمال کریں گے ہم اس کو پولیٹیکلی ہنڈل کریں گے لوک ایٹس لینگویج دیکھویج دیکھوڑکو ڈریک نہیں کر رہے ہیں تو ان کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے یہی مطالبہ بالکل مولانا فضل الرمان اور اینڈ کو اور کمپنی سب سے میں کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے جو چاہے مرضی کریں لیکن خدا کے لیے فوج پر رحم کریں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جب بھی فوج پر لفظ آئے گا خدا کے لیے فوج پر رحم کریں سر unfortunately میں پس ٹائم ہو گیا I have to wind up here سلیم بخائی صاحب شاہل لتیف صاحب علی محمد خان صاحب تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ